بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام بہت سے لوگ فون کے دریئے سے اور اسی طریقے سے اسمس کے دریئے سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بارہ ربیع الاول کا روزہ رکھنا یہ کیسہ ہے بارہ ربیع الاول کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے آج پندرہ ستمبر کو چاند کی گیارہ تاریخ ہے گیارہ ربیع الاول تو کل سولہ ستمبر دوہزار چوبیس کل بارہ ربیع الاول یعنی بارہ تاریخ رہے گی ربیع الاول کی اب بارہ ربیع الاول کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے اس کے تعلق سے ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس دن روزہ رکھنے کے متعلق الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے یعنی کوئی حدیث کے اندر کوئی فضیلت آئی ہو کہ اس دن روزہ رکھنے سے اتنا ثواب ملے گا یا اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے باقاعدہ روزہ رکھنے کی تاقید کی ہو ایسا کہیں بھی حدیث کے اندر کہیں سے کہیں تک نہیں ہے بارہ ربیع الاول کے روزہ رکھنے کے تعلق سے تو اگر کوئی شخص بارہ ربیع الاول کو یعنی بارہ وفا جس کو کہتے ہیں بارہ تاریخ کو اگر روزہ رکھتا ہے تو عام نفلی روزوں کی طرح یہ بھی ایک نفلی روزہ ہوگا اور اس کا ثواب ملے گا یعنی عام نفلی روزوں کی طرح ایسا ثواب ہوتا ہے اسی طریقے سے اس روزہ رکھنے کا بھی ثواب ملے گا لیکن کوئی الگ سے اس کو فضیلت سمجھنا یا اس دن روزہ رکھنے کو ضروری سمجھنا ایسی طریقے سے اس کو سنن سمجھ کر کے رکھنا کہ اس دن روزہ رکھنا سننے تھے ضروری ہے تو یہ چیز کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں ہے اس لئے اگر بارہ ربیع الاول کا روزہ ہم رکھنا چاہے عام نفلی روزوں کی طرح تو رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے رکھیں گے تو ثواب ملے گا نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے بارے میں ایک حدیث مسلم شریف کے اندر آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے اور پیر کے دن اور جمرات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں لوگوں کے عمال پیش کی جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزہ کی حالت میں رہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کا روزہ رکھا اور اسی بھی یہ بھی فرمایا کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تو آپ علیہ السلام کی اگر پیدائش کے اعتبار سے پیر کے دن اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو پورے سال روزہ رکھ سکتا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے جمعیرات کا روزہ رکھتے تھے تو پیر کے دن روزہ رکھنا چاہے اور بارہ تاریخ کسی مہینے میں اگر پیر کے دن آتی ہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے کہ پیر کے دن آپ روزہ رکھتے تھے تو اس سال بارہ ربیع الاول جو آ رہی ہے وہ پیر کے دن کی آ رہی ہے تو اگر ہم رکھنا چاہے کہ اللہ کے نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے اس لئے چونکہ آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور پیر کے دن اور جمعات کے دن اللہ کے یہاں لوگوں کے عمال پیش کی جاتے ہیں تو اس اعتبار سے روزہ رکھ سکتے ہیں اور یہ مستحب ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیر کا روزہ رکھنے کی وجہ سے باقی اس کو بہت زیادہ فضیلت والا سمجھنا کہ اس دن کی ایک خاص فضیلت ہے یا آپ کی پیدائشی کی وجہ سے اس کو روزہ رکھنا اس کو ضروری سمجھنا ایسا ضروری کچھ نہیں ہے رکھیں گے تو ثواب ملے گا نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے تو یہی فتوہ بنوڑی ٹاؤن کا بھی ہے دالون دیوبن کا بھی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا کہیں حدیث سے کہیں سے کہیں تک ثابت نہیں ہے بارہ ربی علیہ السلام کو خاص کر کے پیر کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں اور اگر کسی دن کسی مہینے میں اور کسی سال میں اگر بارہ ربی علیہ السلام پیر کے دن آ جاتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے روزہ رکھ سکتے ہیں فقط واللہ عالم